دیپالپور کے گوتم پورا تھانک شیطر کے کاکوا گاؤں میں سرکاری پٹے کی کچھ کسانوں کی زمیں پر دبنگ نے کبجہ کر لیا تھا جسے کوٹ کے آدیش پر پرشارشن نے پٹہ دھاری کسانوں کو دلوایا تھا جس کے چلتے بیتے دنوں کسان زمیں پر پہنچی تو دبنگوں نے ان پر حملہ کر دیا جس میں کسان سمت ساتھ لوگ خائل ہوئے تھے جنہیں دور ریفر کیا گیا تھا جس میں علاج کے دوران بیتے دن ایک کسان کی موت ہو گئی دیکھیں یہ ریپورٹ کسان کی موت کے بعد معاملہ گرما گیا وہیں دیر رات پرشارشن نے کاکوا گاؤں میں کبزے کی زمیں پر دبنگ کا بنا مکان زمیں دوست کر دیا اتنا ہی نہیں مکان میں رکھی سامگری تک بھی نہیں نکالنے دی گئی اس کے پہلے ہی مکان کو زمیں دوست کر دیا گئے وہیں مرتق کے گاؤں کھملا ودا کو چھابنی بنا دیا جہاں ڈی آئی جی گرامین اپر کلیکٹر ایس پی ایس ڈی ایم سہی دوستوں سے زیادہ کا پولیس بل لگا تھا وہیں کسان کی موت کے بعد سماج وغیر سماج کے نتاؤں کا جمعورہ لگ گیا اور شف کو روٹ پر رکھ کر سب بیٹھ گئی یہاں سے پرشارشن کی سمجھائش کے بعد شف کو مکتی دھام کے راستے پر دو گھنٹے رکھ کر پرشارشن سے آروپی کے انی مکانوں کو توڑنے کا دباؤ بناتے رہے یہ جزاگی آپ جانتے کہ کاکوہ گاؤں میں سولہ تاریخ کو ایک اپرادک پروتی کے کچھ لوگوں کے دوارا جو وہاں کے پٹہ دھاری تھے جن کو ساشن کے دوارا ایک مہینے پہلے ہی ان کا قبضہ دلائے گیا تھا ان کو پرتیشوت پوروک ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور دکھت روپ سے جو مایارام جی ہے ان کا دیہاسوان ہو گیا تو آج ان کی یہاں پر پوسٹ مارڈم کے بعد ان کی جو گاؤں میں انتیوستی کا کاریکم تھا اس میں جو بھی سماج کے جو لوگ تھے جنپتی نیدی گھن تھے یا اس پورے گھٹنا کرم سے جو بھی آکروشیت یا چنتیت لوگ تھے ان کے دوارا جو بھی مرتک پریوار ہے اس کے کچھ سمیدنا ہی وقت کی اور ان کے بھوشی کے لے کے بھی کچھ چنتہ ہی وقت کی تو جو بھی پروسیجر ہے جو بھی یوجنا ہے ساسن کی ان کا لاب ہم نے ان کو تتکال دے دیا ہے اس میں چار لاک بارہ ہزار مرتک کے ابھی تتکال سوکت ہو گئے اور باقی جو بھی گھائل ہیں ان کو بھی سوکت ہو گئے اس کے علاوہ کلی ریٹ کاؤس کے مادیم سے مرتک پریوار کو پچاس ہزار روپے اور پتک گھائل کو بیس بیس ہزار روپے کا وطرن وہاں کیا جا سکا ہے ہم لوگ انشور کر رہے ہیں کہ باقی کے جو گھائل ہو ان کو گھائل لوگ ہیں ان کو بہتر علاج ملے اس لیے ان کے کمپرٹیبل کو دیکھتے ہوئے پرائیوٹ ہسپٹل جہاں پہ وہ چاہ رہے تھے وہاں پہ ان کو ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی کلیکٹر صاحب خود مانیٹرنگ بھی کر رہا ہے جہاں تک اپرادیوں کی بات ہے چار اپرادی پورے پرکند میں ابھی پولیس کی حراست میں ہیں باقی لوگوں کو بھی ہم جلد سے جلد پکڑ لیں گے اور ان کو کڑی سے کڑی سجا ملے تکھال سجا ملے اس ساری چیزوں کا ہم لوگ پریاث کریں گے اس کے علاوہ جو ان کا ایک عوید مکان بنا ہو رہا تھا وہ بھی ہم لوگ پرشاشن و پولیس نے کاروائی کر کے اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس پرکار سے یہ سپسٹ ہے کہ پوری سرکار پیڑیت پریوار کے ساتھ ہے پورا پرشاشن پیڑیت پریوار کے ساتھ ہے اور اسے اپرادی قطعت وہ جو کانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ان کو کسی بھی پرکار سے دیکھا ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو کسان کی موت کے بعد ال صبح سے کاکوہ و امرتق کے گاؤں کھیملا ودہ میں ماملہ گرما گیا جس کو دیکھتے ہوئے پرشاشن نے شیطر میں بھائری پولیس بل کی تیناتی کر دی ہے بیورو ریپورٹ ایم پی نیوز دیپال پر